Dear students, I hope آپ سب ٹھیک ہوں گے تو ہم کر رہے ہیں کلاس 11 کا جو انگلیش ہے ہون بل ہم اس کے ساری چپٹرز کریں گے اور یہ تیسرا چپٹر ہے آرڈی ہم نے دو کمپلیٹ کیے ہیں پوم بھی ہم نے کمپلیٹ کی اس کا نام ہے Discovering Tut The Saga Continues ہمیں تٹ کے بارے میں پڑھنا ہے تٹ کون ہے کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے اس کی دو پرنسیشن ہے تٹ بھی کہتے ہیں ٹوٹ بھی کہتے ہیں تو تٹ میں پڑھوں گا Discovering Tut The Saga Continues یہ جو یہ چپٹر ہے میں آپ کو بتا دوں تٹ جو ہے اس کا اصل میں نام تھا ٹوٹاخا ایمن ٹوٹاخا ایمن جو ہے یہ ایک ایجپشین کنگ تھا ایک ایجپشین رولر تھا اس ٹائم پہ یہ 1333 بی سی میں یہ ایجپٹ کا فیروڈائناسٹی کا جو وہاں پہ ایک ڈائناسٹی تھی اس کا رولر بنا 1333 بی سی میں بہت بہت پہلے پراب لیکن اس ٹائم میں صرف اور صرف نو سال کے تھے تو یہ چپٹر جو ہے Discovering Tut اسی کنگ کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے کیسے موت ہوئی اس کی بہت ساری چیزیں یہ لکھا ہے اے آر ویلیمز نے اور یہ جو ٹٹ تھا یہ جو ٹوٹاخا ایمن تھا جس کا دوسرا نام ہے یہ ایک بہت ہی یہ ایک ہیر تھا ایک وارث تھا لیکن ایک پاورفل ڈائناسٹی کا جس کا نام تھا فیروڈائناسٹی ٹھیک ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں یہ جو رولر تھا جس کا نام تھا ٹوٹاخا ایمن تو اس نے نو سال تک جیسے میں نے آپ کو کہا نو سال تک رول کیا اب اس چپٹر میں کیا پڑھنا ہے ہمیں اس چپٹر میں یہ جاننا ہمیں کہ یہ جو یہ مستیریس رولر تھا جس کی ایمیج یہاں پہ بنی ہوئی ہے یہ جو یہ پتہ ہی نہیں تھا 1922 تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ رولر کون تھا مرا کیسے اگر یہ صرف اس نے نو سال تک ہی رول کیوں کیا سپیکلیشنز کیا اندازے لگائے گئے کہ اس کو کیوں مرا یہ کیا اس کا قتل کر دیا گیا کیا اس کو زہر دیا گیا تو وہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایجپٹ میں ہوئی تھی اس ٹائم اور اسی کے بارے میں یہ پورا چپٹر ہے کہ یہ مرا کیسے ٹوٹاخا ایمن نو سال کی ہی ایج میں اس کے بعد اس کی فیملی کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹوٹاخا ایمن یہ جو کنگ ہے اس کے فیملی کے بارے میں بات کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی لینیج جو ہے اس کا باپ اس کا گرین فادر جو تھا یا اس سے پہلے کون رولر تھے میں آپ کو بتا دوں پورا تو نہیں پتا ہے چپٹر میں بھی یہ ایم بیگیوٹی ہے لیکن اے آر ویلیمز نے لکھا ہے کہ ایمن ہارٹیب تھرڈ جو تھا ایمن ہارٹیب تھرڈ جو تھا وہ ٹٹ کا فادر یا گرین فادر تھا ایمن ہارٹیب تھرڈ یاد رکھے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ایجپٹ میں اس فیروڈائناسٹی کا رولر آیا اس کا نام تھا ایمن ہارٹیب فورت ایمن ہارٹیب فورت میں نے لکھ کے رکھا ہے یہاں پہ اور ایمن ہارٹیب فورت جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے بہت ہی پاگل رولر بہت ہی واکی رولر اور کیونکہ اس نے اس ٹائم میں جو گوڑ تھا اس ٹائم میں جو وہاں پہ پوجہ کی جاتی تھی اس بھگوان کا نام یا گوڑ کا نام تھا ایمن ایمن کی پوجہ کی جاتی تھی لیکن ایمن ہارٹیب فورت نے ایمون جو گوڑ تھا اس کے آئیڈیالز کو اس کی جو مورتیاں تھی ان مورتیوں کو توڑ ڈالا سب کو کہا کہ نہیں یہ بگوان نہیں ہے یہ بگوان نہیں ہے یہ گوڑ نہیں ہے کسی اور گوڑ کی پوجہ کرو آپ اور اس گوڑ کا نام اس نے رکھا ایٹن یاد رکھے گا آپ ایمون اور ایٹن ایمون کی پوجہ کی جاتی تھی ایٹن کی پوجہ نہیں کی جاتی تھی اسی لیے اس نے ایٹن کی پوجہ کرنا سٹارٹ کروایا ایمون ہاتی فورت نے اور ایمون ہاتی فورت جو ہے جو یہاں پہ آپ دیکھ رہا ہے ایمون ہاتی فورت اس نے اپنا نام رکھا ایکن ایٹن ایکن ایٹن اس نے نام رکھا کیونکہ اس نے ایٹن کی پوجہ کرنا سٹارٹ کیا اس کے بعد ایک مسٹیریس رولر آیا جس نے زیادہ ٹائم تک رول نہیں کیا اس کا نام تھا سامن خاری سامن خاری جو ہے اس نے اس کے بعد رول کیا سٹارٹ اور اس کے بعد جو رولر آیا ہمارا جس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں ٹوٹا خا ایمون ٹوٹا خا ایمون جو اس میں جو سپیلنگ ہے غلط ہوئی ہے مجھے لیکن اس کا نام تھا ٹوٹا خا ایمون اب یہ بھی ٹوٹا خا ایٹن ہی رکھتا اپنا نام لیکن اس نے پھر یہ چینج کیا اور اس نے ایمون کی پوجہ واپس کروائی جو ہمارا یہ نائن سال تک جس نے رول کیا یہ رولر تھا جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ ایکھی نیٹن یا جس کا نام ایمون ہوت فورت تھا اس نے ریڈیکل چینج کی تھی ریلیجن کو لے کے مذہب کو لے کے اس نے ریڈیکل جو میں نے آرہی آپ کو کہا ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد جو ہے ٹوٹ کی لائف اور دیتھ کے بارے میں دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ ٹوٹ جو ہے ایمون ہوت فورت جو ہے اس نے ڈسٹرائی کیے تھے ایمیجز یہ ساتھی چیزیں میں نے آپ کو آرہی کہا اور اب ہمیں یہ جو ایمون ہے ایمون کی پوجہ ٹٹ نے جو یہ رولر ہے نائن سال جس نے رول کیا جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اس نے اس کی پوجہ کروانا پھر سے سٹارٹ کیا کیونکہ ایمون جو تھا ایمون گوڑ جو تھا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس میں تو تھرٹین تھرٹی تھری بی سی میں جب پائے کنگ بن گئے تھے رادہ ٹوٹا خواہ ایمون اس کے بعد ہمیں جاننا ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں کب پتا چلا ہمیں اس فیروہ کے بارے میں ہمیں اس کینگ کے بارے میں کب پتا چلا تو اس کینگ کے بارے میں ہمیں پتا چلا یہ آدمی جو ہے ہیٹ لگا کے اس کا نام ہے ہورڈ کارٹر جو ایک ڈیٹش آرکیولوجسٹ ہے اس کے ذریعے سے ہمیں اس کے بارے میں پتا چلا لابہ پانچ سالوں تک یہ ایجپٹ کے اس سمنٹری میں جہاں پہ کینگ دپنائے گئے تھے کنگز ڈپنائے گئے تھے فیروز ڈپنائے گئے تھے وہاں یہ پانچ سال تک ڈونڈ رہا تھا ایک قبر اور بہت سارا کھرچہ کر کے بہت سارا پیسہ کھرچہ کر کے یہ قبر ڈونڈ رہا تھا ایک ٹوم ڈونڈ رہا تھا وہ ٹوم اس نے ڈونڈی پھر ہورڈ کارٹر نے 1922 میں 1922 میں جب اس نے وہ ٹوم ڈونڈی ٹٹ کی ٹوٹا خا ایمن کی ٹوم جب اس نے ڈونڈی تو اس نے بڑے انسینٹیفکلی چزل کا استعمال کر کے جو آپ ا اوپر چزل دیکھ رہے ہو اس کا استعمال کر کے اس نے اس کا 3 لیئرڈ کافن جو اس کا تھا 3 لیئرڈ کافن میں دھپنایا گیا تھا ٹوٹا خا ایمن کو اور بہت ساری جویلری اس کے ساتھ ڈال دی گئی تھی اس کو توڑا اس نے انسینٹیفک میتھوڈ سے اس نے اس کی باڈی کو کٹ کیا اور پھر اس کو جواب بھی دینا پڑا کیوں اس نے انسینٹیفک طریقہ استعمال کیا اور یہ آپ کا دوسرا پوچن ہے کیوں اس کی ڈسکوری کو کیوں ریزنٹ کیا گیا بعد میں اور اس نے چزل کا استعمال کیا اس کی اس کی لیمز کو توڑنے کے لیے اس کی لیمز کو کٹ کرنے کے لیے اس کی آرمز کو کٹ کرنے کے لیے اس کی لیگز کو کٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 لیئرڈ کافن تھا اور ریزنٹ ڈال دی گئی تھے جب اس کو دفنایا گیا تھا چونکہ ایجپٹ میں جب بھی ایک بادشاہ کو دفنایا جاتا تھا تو اس پہ ریزنٹ ڈال دی جاتے تھے ریزنٹ جو ایک قسم کا وہ گلو ہوتا ہے جو نیچرل گلو ہے جو ٹریز سے نکلتا ہے اور پھ پھر اس کی باڈی اتنے سالوں تک 1333 1343 میں یہ مر گیا تب سے لے کے اب تک کتنا ٹائٹ ہوا ہوگا یہ کتنا سولیڈی فائی ہوا ہوگا تو پھر اس کی باڈی کو جو ہے اس سے نکالا بہت زیادہ مشکل تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نکلا اس سے یہاں اس کی جو قبر ہے اس کی جو ٹوم ہے وہاں سے کیا نکلا بہت سارے خزانیں وہاں پہ بہت ساری چیزیں تھی اس میں ایملیٹ رنگز تھی اس میں ایپرن تھا اس میں گولڈ گولڈ بھرا پڑا تھا اس کے اندر بہت ساری چیزیں سینڈلز ڈال دی گئی تھی شیٹس ڈال دی گئے تھے تو بہت ساری چیزیں ڈال دی گئی تھی گولڈ تھا بہت ساری ویلت تھی اور ایوری ڈی آئیٹمز چپل تھی سٹو تھا بہت ساری آئیٹمز اس کے ساتھ ڈال دی گئے تھے کیونکہ یہ جو ایجپشنز بلیو کرتے تھے وہ بلیو کرتے تھے آفٹر ماہت لائفز آفٹر ماہت پہ وہ بلیو کرتے تھے یہ ٹریج جو ہے اس نے وہ نکالے لیکن بڑے انسینٹیفک طریقے سے اس نے کیا اس کے بعد جو اور کیا دیکھا اس نے ہورڈ گارٹر نے ٹوم میں جب 1922 میں اس نے اس کی ٹوم کھولی تو اس نے کیا دیکھا اس نے دیکھا کہ یہ جو یہ تھری نیسٹڈ کوفن ہے یہ جو یہ تھری نیسٹڈ کوفن ہے پہلا تو اس نے اچھے سے کھولا دوسرا بھی اس نے لیکن جو تیسرا ہے وہ نہیں کھول پایا اور اس نے دیکھا جو یہ کوفن جہاں پہ ڈال دیا گیا تھا جس میں اس کی لاش تھی جو یہ تابو تھا یہ تابو جو ہے جہاں جس ٹوم میں یہ تھا اس کی دیواروں پہ بہت میورلز تھے میورلز مطلب وہاں پہ وال پینٹنگز تھی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ایمیج میں اور اوپر آپ تھری نیسٹڈ یہ جو کوفن تھا یہ جو تھری لیورڈ کوفن تھا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد 1922 میں جب ہورڈ کارٹر نے اس کو کھولا تھا اس نے جب پھر جب اس نے وہ بند کی اس کی قبر پھر سے اس کی لاش پھر اس نے اس میں بردی واپس تو کچھ چیزیں جو ہے جیسے ریبز جو تھی بریسٹ بون جو تھی ریبز جو تھی وہ کھو گیا وہ کھو گیا وہ کھو گیا وہاں سے وہ کھو گیا پھر ایک انیٹمی پروفیسر آیا جو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ 1968 میں آیا اس نے ایک سری کیا اس کا اور اس نے دیکھا ایک سری کر کے کہ اس کی جو بریسٹ بون تھی اور ریبز جو تھی وہ گائب تھی تو پہلی بار ٹڈ کی ٹوم کو کھولا گیا 1922 میں ہورڈ کارٹر کے گیا 1968 میں اور وہ کھولا اس کو ایک انیٹمی پروفیسر نے پھر تیسری بار جب اس قبر کو کھولا گیا وہ زاہی حواس نے جو آپ نیچے ایمیج دیکھ سکتے ہو یہ بندہ زاہی حواس جو ایجپشن سپریم کاؤنسل آف انٹیکیٹیز جو تھا اس کا ہیڈ تھا یہ تو اس نے 2009 میں جنوری فائیو 2019 میں 2009 میں اس نے اس کی قبر کھولی اور سی ٹی سکین سے گزاری اس کی لاش کو سی ٹی سکین سے گزاری اور تھری ڈائمنشنل فگر نکل کے آئی جو وہ تھری ڈائمنشنل فگر تھی وہ یہ تھی یہ دیکھوا آپ یہ ایمیج ایمیج نکل کے آگئی وہاں سے پہلے تو یہ بنایا گیا پھر اس سے آرٹیفیشل انٹیجنز کی مدد سے اے آئی کی مدد سے یہ بنائی گئی تو جو سینٹیفک ایگزائمنیشنز کی گئی زاہی حواس کے ذریعے پھر اس کا ٹٹ کا فیز جو ہے وہ ریکنسٹرکٹ کیا گیا پھر اس کی باڈی کو واپس ڈال دیا گیا کبر میں اور تب سے لے کے اب تک وہ کبر میں ہی ہے تب سے نہیں نکالا گیا تو یہ ساری سٹوری ہے اس کے بارے میں یہ پوری کہانی ہے ٹوٹا خواہ ایمن کی اب آپ کوئی بھی کوچن آپ دیکھ لیں آپ کو وہ اچھے سے آئے گا تھانکیو ویری مچ سبسکرائب کیجئے چنل کو پیر ساکیب ویلوگز کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اس کو اپنی فرینڈز کے ساتھ نولیج بانٹنے سے بڑھتی ہے تھانکیو